بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ڈاکٹر امرانز اوفیشل اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے یورک ایسٹ کو کہ یورک ایسٹ کیا چیز ہے اور یہ کون سی چیزیں کھانے سے انکریز ہوتا ہے باڈی میں اور کون سی چیزیں ہم کھائیں گے جس کے ویسے یورک ایسٹ کنٹرول ہوگا اور لاسٹ میں اس کا بتائیں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کون سا ہے جس کے ویسے یورک ایسٹ پہ ہم کاؤ پا سکتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں فرسٹ اپ آل سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یورک ایسٹ کیا چیز ہے یورک ایسٹ بیسیکلی ہٹرو جینیس کمپاؤنڈ ہٹرو سیکلک کمپاؤنڈ ہے جس میں کاربن ناٹروجن آکسیجن اور ہائٹروجن ہے یہ چار کمپاؤنڈز اس میں پائے جاتے ہیں اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ یورک ایسٹ بنتا کیسے ہیں یہ بیسیکلی بریگ ڈاؤن آف اور میٹا بولک کیمیکلز ہے یعنی کی جو میٹا بولک ایکشن ایک ہوتا ہے ہماری باڈی میں جس کے ویعے سے بریگ ڈاؤن ہوتا ہے پیورین ہماری باڈی کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو بنتا رہتا ہے اور جب اس کی بریگ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے بریگ ڈاؤن ہونے اس کے ویعے سے یورک ایسڈ بنتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیورین ہماری باڈی کے اندر پڑا ہوتا ہے یہ دو سورسز ہیں اس کے ایک سورسز کو جو ہم کہتے ہیں اس کو انڈوجینیس کہتے ہیں اور دوسرا سورس جو ہمارے پر پیورین کا ہے وہ ایکزوجینیس ہے اب انڈومین انسائیڈ ایکزومین آؤٹسائیڈ یعنی کہ جو ایکزوجینیس پیورین ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں جو فروٹس کی شیپ میں کھاتے ہیں جو ہم گوشت اور جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اس سے جو پیورین حاصل ہوتی ہے وہ ایکزوجینیس پیورین کہلاتی ہے اور اگر انڈوجینیس پیورین کو ہم دیکھیں تو انڈوجینیس پیورین کیا ہے انڈوجینیس پیورین بسیکلی وہ چیز ہے جو ہماری باڈی کے اندر بنتی ہے اب یورک ایسڈ ہوتا کیوں ہے اب ایک تو آپ کی انڈوجینیس پیورین آر ایڈی باڈی میں جو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ آر ایڈی بن رہی ہوتی ہے اور اس کو ہمارا جسم یوٹلائز کر رہا ہوتا ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں ایکزوجینیس جو پیورین ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ ڈائیٹ کے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہم ہر چیز کھاتے رہتے ہیں جس میں پیورین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جب وہ کوئنٹیٹی ایکسکیٹ کر جاتی ہے تو پھر ایکسٹرنل جو ہمیں پیورین ملتی ہے جو انٹرنل ملتی ہے اس کی کوئنٹیٹی باڈی کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کی کوئنٹیٹی باڈی کے اندر زیادہ ہوگی پیورین کی تو پھر اس سے کیا ہوگا مختلف قسم کے بگاڑ پیدا ہو جائیں گے باڈی میں ایون یہ کہ گردے کے ذریعے ساری پیورین خارج ہی نہیں ہوگی جب گردے کے ذریعے ساری پیورین خارج نہیں ہوگی تو گردے کے اندر کرسٹلز بن جائیں گے یورک ایسیڈ کے لئے تو یہ تو بیسیکلی ایک میں نے کانسپ بتایا ہے کہ یورک ایسیڈ ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیورین بیسیکلی ہے وہ زیادہ کس فوڈ میں ہوتی ہے جس سے ہمیں وائٹ کرنا چاہیے اور لو پیورین کس میں ہوتی ہے جو ہمیں تھوڑا بہت کھانا چاہیے اور بلکل پیورین ہوتی کس میں نہیں ہے جو ہمیں زیادہ یوز کرنے چاہیے یہ تینوں چیز ہمیں ابھی ڈسکس کریں گے اور لاسٹ پر اگر ہم اس کا ڈسکس کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ کونسا ہے اب ہم پہلا جو پوائنٹ ہے یورک ایسیڈ جو کریئیٹ ہوتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پیورین ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی کس میں ہے رچ فوڈ کونسے ہیں جن میں پیورین پائے جاتی ہے اب رچ فوڈ کے حالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آرگن میٹ آتا ہے ہمارے پاس گوشت آتا ہے اگر گوشت کا استعمال ہم زیادہ کریں گے تو پیورین کی جو کوئنٹٹی ہے وہ ہماری بوڈی میں کیا کریں گے انکریز کرتی جائے گی جب پیورین کی کوئنٹٹی انکریز ہوگی تو آٹومیٹکلی جو یورک ایسیڈ کے کرسلز ہیں وہ کیا بنیں گے زیادہ بنیں گے دوسری فوڈ کو اگر ہم دیکھیں تو الکول ہے الکول اگر آپ یوز نہیں بھی کرتے تو الکول کی ایسی ڈیری پرورٹس ہیں کوک ہے سیمن اپ ہے اس قسم کی جو چیزیں ان میں تھوڑی بہت کونٹٹی الکول کی ہوتی ہے یوں لوگ ہمیوپیتک میڈیسنز یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ان میں بھی الکول موجود ہوتی ہے تو کسی نکسی شیپ میں الکول ہمارے اس میں ہوتی ہے تو اس کو بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے تھرڈ چیز اس کے بعد سی فوڈز آ جاتے ہیں یعنی کہ جو سمندری فوڈز ہیں جیسے فش بغیرہ ہو گیا ان میں بھی پیورین جو ہے کوئنٹری بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں کم کھانا چاہیے ایوائیڈ کرنا چاہیے جو لوگ جن کو یوریکیس ایڈرم کو اس میں احتیار پڑھنے چاہیے لاسٹ میں جو چیز سب سے اپورڈ رہتی ہے وہ سویٹنڈ بیوریجز یعنی کہ جو مٹھاس والے مشروبات ہیں آرٹیفیشل کی بات ہو رہی ہے مشروبات کی جس میں پیپسی ہو گیا اس کے علاوہ جو جوسز ہو گئے یہ ان کے اندر ہائی کوئنٹریٹی اپ پیورین پائے جاتی ہے جو کہ ہماری باڈی میں جا کے بہت زیادہ پراؤلومز کریئٹ کرتی ہے تو یہ تو میں نے بتایا آپ کو جو رش فوڈز ہیں یعنی کہ یہ ایسے فوڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن میں جو کوئنٹریٹی پیورین کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب پیورین کی کوئنٹریٹی بہت زیادہ ہو جائے گی تو یورک ایسٹ کی بنیگا زیادہ بن جائے گا اب ہم سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ کوئنٹریٹی فوڈز کی جن میں لو پیورین ہوتی ہے جن کے اندر پیورین کی جو تارار ہوتا ہے کوئنٹریٹی ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مار پاس کیا آتا ہے ایکز آ جاتے ہیں فروٹس آ جاتے ہیں پولٹریٹی یا چکن بغیر آ جاتا ہے اس میں بھی اتنی زیادہ پیورین نہیں پائے جاتی اور اس کے لابے ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں اب ویجیٹیبلز میں بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو ساری ویجیٹیبلز نہیں ہے جن میں پیورین لوگ میں ہوگی بعض ایسی ہیں جن میں پیورین بہت زیادہ ہوتی ہے فارک زیمبل جب ملک کو ملک کو لےلیں مطر و پالک کو لےلیں اسکلی علیہ و مشروناتی ہمیں پیورین خیال کیا ہے پہلک کا پتری ہے پیورینک بھی معنی ملک کر دیا جاتا ہے کیوں بھی معنی ملک کیا ہے؟ پیورین کا پیورین کا پیورین بھی معنی زیادہ ہوتی ہے جو پیورین بھی معنی نظر کی ایک بیسر بھی معنی نظر تعلیم کہ اس سے بھی ایوریس کی کو کنٹرل ہو جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس بسیگلی لو ڈائیٹ پیورین آگی پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہائی ڈائیٹ پیورین جسم پیورین بہت زیادہ ہوتی ہے پھر سیکنڈ پہ ہم نے لو ڈسکس کیا اب تھرڈ پہ اگر آجائیں تو ایک اور چیز میں نے اپنوں کے لیے جو ان کو یورک ایسیڈ ہے جن لو ان کے لیے سپیشلی جو ریسرچ کر کے یہ ساری چیزیں کی ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈائیٹ ہے جو ریگولر لینی چاہیے یورک ایسیڈ کی جو پیشنٹس ہیں ان کو ان میں دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس آجاتی ہے اورنجز آجاتے ہیں اور دوسرا ہے چیریز آجاتی ہیں تو چیریز اور اورنجز یہ ایسے ہیں کہ یہ ان میں پیورین نہیں ہوتی ہے اور پیورین اگر نہیں ہوتا اس میں یہ کہ یہ ریگولر بیسس پر اگر آپ کھاتے رہیں گے تو اس سے یورک ایسیڈ کیا ہوگا کنٹرول ہوگا اور جو جوائنٹس میں انفلمیشن ہے وہ انفلمیشن کیا ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گی تو یہ تو بیسیکلی ساری چیزیں پہلے ہم نے اس کو یورک ایسیڈ کو ڈسکس کیا اس کو انڈوجینیس ایکزوجینیس کو ہم نے زیار کیا پھر کن کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے پیورین کس کم ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی اگر ان چیزوں کو آپ اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں گے جو چیز بتائی ہے تو دیفنیٹلی جو یورک ایسیڈ ہے اس کو ڈیکریز ہو گا اور انفلمیشنز ہو گا وہ کم ہو گئی اب آتے ہیں یورک ایسیڈ کی انفلمیشنز کے پر اب یورک ایسیڈ جس کو گاؤٹ بھی ہم کہتے ہیں جب اس کی کوئیٹری باڈی میں انکریز ہوتی ہے سب سے پہلے جو آپ کی جوائنٹس ہیں نی جوائنٹ ہو گیا الپو جوائنٹ ہو گیا رسٹ جوائنٹ ہو گیا اس کے علاوہ فوٹ جوائنٹ ہو گیا اور فوٹ کے اندر جو تارسلز میٹا تارسلز کے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہو گیا فلینجز ہو گئی فوٹ کی ایون یہ بڑا جو انگوٹھا ہو گیا اس میں تو یہ بسکلی ان میں سویلنگ کیا ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو یورک ایسیڈ کی کرسٹلز ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں جتنی بھی یہ جوائنٹس ہوتے ہیں اب یہ یورک ایسیڈ کی کرسٹلز یہاں پہ پائے جائیں گے تو ڈیفنیٹلی پھر وہ کرسٹلز انکریز ہوتے رہتے ہیں اور اس سے پھر کیا یورک ایسیڈ انکریز ہوتا ہے اور سویلنگ انفلمیشن بہر آ جاتی ہے اور درس وی پھر یہ پرابلم بڑھتا جاتا ہے ایون یہ کہ ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز ہوتے ہیں کیڈنی فیلیر کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو یہ ایک کامن چیز ہے جو بڑھتی جا رہی ہے جس کو ہم اگر تھوڑی سی ایفٹ کریں ہم تھوڑی سی ایفٹ کے ذریعے ہم اپنے یورک ایسیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تو بیسیکلی ساری چیزیں جو ڈسکس کیے گئے اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو کرسٹلز ہوتے ہیں یہ موسٹلی جو آپ کی جو فٹ ہے نا فٹ کا جو بڑی فنگر ہے فٹ کی ٹو جو ہوتی ہے وہاں پہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو میٹا ٹارسلز ہوتے ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں انکل کے پاس پائے جاتے ہیں تو یہ جو پوائنٹس ایسے ہیں ان پوائنٹس میں اگر ہم کپنگ تھراؤپی کریں جس کو ہجامہ ہم کہتے ہیں ہجامہ بیسیکلی سنہ وی آف ٹریٹمنٹ ہے اور میں نے اپنے پنہ سے سولہ سالہ کی جو پریکٹس ہے ہجامہ کی اس میں یورک ایسیڈ کے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں اور اس میں ڈرامیٹک ایفیکٹس آئے ہیں تو اس میں جو سیشنز کی ہیں یورک ایسیڈ کے حوالے سے وہ ریگلر سیشنز وہ فائدہ دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک دفعہ یورک ایسیڈ اگر ہے تو ایک دفعہ ہجامہ کرا لیں تو اس سے پھر وہ فرق تو زیادہ پڑتا ہے لیکن لانگ ٹرم نہیں پڑتا لانگ ٹرم آپ نے یورک ایسیڈ کو کنٹرول کرنا ہے ہجامہ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اس کے سیشنز آپ تقریباً ہر دو منت بعد ایک سیشن آپ اس کو ضرور لیں تاکہ جو کرسٹلز ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہجامہ کے مین پوائنٹس ہیں اگر یورک ایسیڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو فوٹ کے پاس ہے یعنی فوٹ کی جو بڑی ٹو ہے اس کے پاس اس کے علاوہ میٹا ٹارسلز کا ایریہ جو درمیانہ میڈل پارڈ ہوتا ہے دو فوٹ کی بھی ہوتا ہے ایک دورسل ویو ہوتا ہے ایک پلانٹر بھی ہوتا ہے دورسل ویو ہوتا ہے جو فوٹ کی اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے اور پلانٹر فوٹ کی نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے دورسل سائیڈ ہوتی جو ٹکھنے کے پاس کا ایریہ وہ بھی اچھا پوائنٹ ہے بسکلی ہجامہ ذکے ذریعے اور اگر آپ دیکھیں اس میں اپزرد کریں جب ہجامہ کیا جاتا ہے تو جتنے بھی ٹاکسک میٹریلز ہوتے ہیں باڈی سے ریموو ہوتے ہیں باہر کی طرف پاتے ہیں تو اگر آپ گوھر سے کبھی مشاہدہ کرنا ہوں ایسے پیشن کا جس میں یورک ایسید کی کوئنٹری بہت زیادہ ہوگی اور اگر اس کا اجامہ کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 to 10 منٹس جب وہ آپ کبھنگ تھوپی کریں گے اس میں ویکم کری کریں گے اور وہ ویکم جو ہے جب بلیڈ کو سکریز کرے گا بائر کی درب تو اس میں باز پیشن میں میں یہاں تک دیکھا کہ وائٹ وائٹ کریسٹل سوٹی سوٹی سی وائٹ وائٹ کریسٹل جوائنٹ کے پاس سپیشلی جو بگ ٹو آف فوٹ ہے اور میٹا ڈارسل کا جو ایریا دوسل میں تو اس دونے باتا ہے سیل پسند دور آسانی کا دور ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آسانی کی طرف ہی جائیں تو جو ڈیزیز ہیں جو بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیشلی ڈائیٹ آپ کو ڈائٹ پر جانا پڑتا ہے سب سے بیسٹ سپیشلی 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 ہے کہ آپ لانگ لائف جینی ہیں بیماریاں زیادہ قریب نہ کھانا کھانا کم سے کم کھائیں جتنا کھانا کھائیں گے بیماری اور کوشش کریں فروٹس کو بریک ڈاؤن کر دیں چھوٹ چھوٹے صبح شامل کھانا سوگیا اس کے نمائے ہمارے کنٹرول اگر یہی ہم دوپیر کا کھانا ہے اگر بارہ بجے کھا لیں اور شام کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیں تو آپ دیفنیٹلی دیکھیں گے دیکھیں گے اپنی باڈی کے اندر جو چینجز ہیں پالسٹیف چینجز ہیں وہ اپیر ہونے شروع ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں خیار رکھیں اپنی صحیح کا اور انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم کسی اور ڈیزیز کے پر ڈیسکس کریں گے اور انشاءاللہ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ چیزیں گے